مارک ووڈ کی باؤنس سے دلی کیپٹلز کی ٹیم دہل گئی پانچ سال کے بعد آئی پیل میں واپس کرنے والے مارک ووڈ نے اپنے پہلی اوور کے پہلے گیند سے ہی دکھا دیا کہ دلی کے بلے واجو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لخنو سپر جوینٹ کے ووڈ چوتی اوور میں کے بعد اٹیک پر آئے اوور کی تیسری گیند پر 147 کلومیٹر کی رپتار سے گیند پکی جس پر پرتی ویسا ہل تک نہیں پائے اور بولڈ ہو گئے مارک ووڈ نے اگلی گیند بھی سی رپتار سے پکی جسے میسل مارس بولڈ ہو گئے ان کی ہیٹ ٹیک بولڈ کے سامنے سرپراج کھان کھڑے تھے باؤنس پیکنے کا فیصلہ لیا مگر یہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا سرپراج ڈگ ہو گئے حالانکہ اس کے بعد ڈیویڈ بانڈر نے گیند کو وائڈ یا نو بول لینے کیلئے ریویو لیا کیونکہ ایک اوبر میں ایک سے دوسری بال باؤنسر ٹھڑیم پہنڈ نے اسے نو بول قرار دیا سرپراج کھان ان کی اس باؤنس سے تو بچ گئے مگر ووڈ کی اگلی اوبر میں بلترے سے پس گئے ساتھ ویبر کی آٹھ وی کی چودھی گیند پر ووڈ نے فیصلی گیند پر کی سرپراج پچھلی اوبر کی طرح بچنے کی کوشش کر رہتے موکے موکے پر مائنڈ بدل گیا اسی کے ساتھ سرپراج کھان کا بائلنس بھی بگر گیا سرپراج گرتے ہوئے ویکیٹ کوپر کے اوپر سے اپرکٹ لگانے کی کوشش کی جس کا کھامی آ جاؤنے بھگتنا پڑا اور ایک گلتی کے پہنسلے کے کاران انہیں پویلین سے لوٹنا پڑا